فرکٹوز اور گلوکوز میں یہ ڈیفرنس ہوتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں آئیسومر ہوتے ہیں آئیسومر ہونے کا مطلب ہے کہ ایک جو ہے وہ الڈی آئیڈ ہے اور ایک دوسرا ہے وہ کیٹون ہے کیٹون یعنی کی سیکنڈ نمبر کاربن پہ ڈبل بانڈ آکسیجن سے جڑا ہوتا ہے کاربن اور گلوکوز میں یعنی کی الڈی آئیڈ میں کیا ہوتا ہے سکس نمبر کاربن پہ سی ایش ٹو او ایش لگا ہوتا ہے تو یہ آپس میں یہاں پہ سیکنڈ سپ میں ہو کیا رہا ہے جو کاربن جس کاربن پہ فوسفیٹ رگا تھا وہ وہیں کا وہیں ہیں سکس پوزشن پہ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں گلوکوز سکس فوسفیٹ سے یہ فروکٹوز سکس فوسفیٹ ہوا ہے لیکن اس میں ہوا ہے کہ بس سیکنڈ نمبر کاربن پہ جو پوزشن آف آکسیجن اور ہائیڈروجن ہے وہ چینج ہوئی ہے اور اس پروسس کو ہم بولتے ہیں آئیسومرائزیشن اور یہ کس انزائم کی پریزنس میں ہوتا ہے فوسفو گلوکو آئیسومرائز یعنی کی فوسفو یعنی کی فوسفو گلوکو یعنی کی ایسا گلوکوز اس پہ فوسفیٹ ایڈیڈر آئیسومرائز یعنی کی اس کی جو شیپ ہے وہ چینج ہوئی ہے نمبر آف کاربن نمبر آف ہائیڈروجن اور نمبر آف آکسیجن وہ اتنے کے اتنے ہیں اب آتے ہیں پروسس تھرڈ پہ پروسس تھرڈ میں کیا ہو رہا ہے پروسس تھرڈ میں فرکٹوز ون سکس ڈائی فوسفیٹ یعنی کی پہلے ایک فوسفیٹ تھا اب دو فوسفیٹ ہیں تو فرکٹوز ون سکس ڈائی فوسفیٹ بن رہا ہے فرکٹوز سکس فوسفیٹ سے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے فرکٹوز سکس فوسفیٹ میں ایک اور ایٹی پی کی مضج سے یہاں پہ فوسفیٹ گروپ ایڈ ہوئے جو کی اس بار کہاں ہوں gefرکٹوز کے نمبر ون کاربن پہ یہاں پہ فوسفیٹ ایڈ ہوئے اور کس کی پریزنس میں where فوس væکس trabajo کائنیز کی پریزنس میں اور اس پروسس کو بولتے ہیںnica فوسویٹ کا ایڈ ہونا جیسا کہ ہم نے پچھلی بھی میں دیکھا تھا پوائنٹس جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں ایک پوائنٹس تھا کہ سٹیپ نمبر ون سٹیپ نمبر تھری اور سٹیپ نمبر ٹین یہ تین ایسے سٹیپس ہیں جہاں پہ پروسسس ہے وہ کیا ہو سکتی ہے ریورس نہیں ہو سکتی ریورس کیوں نہیں ہو سکتی کہ یہاں پہ یوز ہوا ہے انرجی کا اور جب تک انرجی کا یوز ہوا ہے تو کوئی بھی ایک سیل ہے وہ اپنی انرجی بیس نہیں کرے گا اس کو ریورس کرنے میں تو یہاں پہ ون سٹیپ نمبر ون سٹیپ نمبر تھی اور سٹیپ نمبر ٹین ہے وہ ریورسی بل ہے یعنی کہ وہ واپس اب اس بلوکوز کی فارم میں نہیں جا سکتے اب ان کو ریاکشن فارورڈ ہی لے جانی ہوگی وہ ریورس بیک بیک ورڈ ریاکشن نہیں لے جا سکتے اب یہاں پہ سٹیپ نمبر تھری میں ہم نے دیکھا فرپٹرز ون سکس ڈائی فوسفیٹ بنایا ہے اب یہاں پہ اس کو یہاں پہ کلیویج ہو رہا ہے یعنی کہ کی ایلڈولیز انزائیم کی پرزنس میں یہاں پہ چھے نمبر کاربن یعنی کہ چھے کاربن کی جو چین ہے وہ ٹوٹ کے تین تین کاربن میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے جیسے میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ یہ دیکھئے یہاں پہ فرکٹرز ون سکس ڈائی فوسفیٹ ہے وہ ایلڈولیز کی پرزنس میں کیا ہو گیا ہے گلیسرالڈی آئیڈ 3 فوسفیٹ اور ڈی ہائیڈروکسی ایسی ٹون فوسفیٹ یعنی کہ ڈی ہائیڈ اور ڈی ہائیڈ اور جو ہمارا کی ٹون ہے ان کی جو پریمیٹیو جو سٹرکچر ہوتا ہے یعنی کہ 3 کاربن جو کی نیسیاری ہوتے ہیں کوئی بھی کیٹون یا ڈی ہائیڈ کو بننے میں اس میں کنورٹ ہو گئے ہیں یہ پروسس آپس میں ہی انٹر کنورٹیبل ہوتی ہے یعنی کہ جو گلیسرالڈی آئیڈ 3 فوسفیٹ ہے وہ ڈائی ہائیڈروکسی ایسی ٹون فوسفیٹ میں کنورٹ ہو سکتا ہے اور ڈائی ہائیڈروکسی ایسی ٹون فوسفیٹ وہ گلیسرالڈی آئیڈ 3 فوسفیٹ میں کنورٹ ہو سکتا ہے یہ کنڈیشن تب آتی ہے جب ہماری باڈی کو ایک سپیسیفک گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلیسرالڈی آئیڈ 3 فوسفیٹ سے ہم اپنی ریاکشن کو آگے بڑھا رہے ہیں یہاں پہ لیکن یہاں پہ دکھا ایک رہے ہیں لیکن یہاں پہ دونوں طرف ریاکشن ہو رہی ہے یہاں پہ ڈی آئیڈرکسی ایسی ٹون میں بھی ہو رہی ہے اور گلیسرالڈی آئیڈ 3 فوسفیٹ میں بھی ہو رہی ہے کیونکہ ایک وقت پہ ایک ہی ریاکشن ایکٹیو رہے گی ایک وقت پہ اس لئے ہم لے کے چل رہے ہیں گلیسرالڈی آئیڈ 3 فوسفیٹ یہاں پہ کیا ہے فسفوریلیشن اینڈ ڈی آئیڈریجینیشن دونوں چیزیں ہو رہی ہیں ڈی آئیڈریجین کیا مطلب ہے کیا ہاں پہ ڈی آئیڈرکسی ڈی آئیڈ مولیکل پہ ڈی آئیڈنیں ڈی آئیڈ پہ ڈی آئیڈ پہ ڈی آئیڈرکسی کی ہیڈریجن کا ہٹ جانا کس سے گریسر ایڈیر تھی فوسفیڈ سے